اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایمان کی توفیق دی اور ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا ہمارے آبا وہ اجداد مومن تھے مسلمان تھے اور ان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے تو ماشاءاللہ ہمیں مسلمان ہوئے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ ایمان کے لئے ہمیں کوئی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی پرنہ حاضرین دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ایمان کی دولت پانے کے لئے انہیں لڑنا پڑا نقصان اٹھانا پڑا گھر چھوڑنا پڑا اور بہت ساری مصیبتیں ان کے سامنے تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بغیر کسی کوشش محنت کے اور بغیر کسی نقصان اٹھائے اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی اب مومن کو چاہیے کہ وہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس بات پر آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم دربار الہی میں شکر کرتے ہی نہیں ہیں نہ زبان سے نہ دل سے تو اللہ کا شکر ماننا چاہیے کہ بغیر کسی نقصان کے محنت اور جفاکشی کے پروردگار نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی دولت ایمان تو رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایسی تجارت کا طریقہ دینا چاہتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے تو وہ کیا ہے سب سے پہلے فرمایا اس کا ایک سبب اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ قلیمت عیبہ زبان سے پڑھ لینا اور اس کا معنی وہ مطلب دل سے مان لینا یہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سبا کوئی معبود نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ تو ہم نے کچھ سمجھا ہے اس کا معنی ہے مطلب لیکن حاضرین حقیقت میں ایمان کا معنی کیا ہے حقیقت میں ایمان کس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے اب وہ اللہ کے سوا کسی کو دیکھتا نہیں ہے جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے وہ خالق کائنات کے سوا کسی کی مانتا نہیں ہے اور جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے وہ اپنے مالک کے سوا کسی کی بولتا نہیں ہے کسی کا ذکر نہیں کرتا مانتا ہے تو اللہ اس کے نبی کو اور مانتا ہے تو اللہ اور اس کے نبی کی اور انہی کی رضا کے لئے خوشنودی کے لئے سب کرتا ہے یہ اصل ایمان ہے آج ہم واقعیتاً مومن تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حقیقت ایمان روح ایمان تو ایمان کی روح کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ایمان کے حقیقت کیا ہے وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس لئے حاضرین دنیا بھر میں مسلمان بیزار ہیں پریشان ہیں اور ساری دنیا مسلمانوں کا مزاق بنا رہی ہیں کیونکہ حقیقت ایمان کی لذت ہم نے چکھی نہیں ہے